زمانہ تدیب میں آنکھ کیسے لگائی جاتی تھی یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے کرسٹن یہ اتنا آسان نہیں ہے کسی بھی ہونر کی طرح اگر میں ہر روز پندرہ منٹ بیس میں لگاؤں تو تقریباً دو ماہ کے اندر شاید اس کو بہتر انداز میں کر سکوں گی ٹیم میکویلچ ایک سوائیول انسٹرکٹر ہیں جو لوگوں کو جنگل میں ٹارزن کی طرح زندگی گزارنے کی تربیت دیتے ہیں دو لکڑیوں کو رگڑ کر ان سے آگ لگانا کسی کارٹون میں تو بہت آسان لگتا ہے اور شاید ٹی وی کے سروائیول شوز میں بھی مگر میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ بہت دشوار ہے اس میں مہارت حاصل کرنے میں برسوں لگ جاتے ہیں اور امید ہے کہ سالوں کی محنت کے بعد آپ کو یہ ضرور سمجھ میں آ جائے گا کہ کچھ دن ایسے بھی ہوں گے جب آپ اس طرح آگ نہیں جلا پائیں گے آگ جلانے کی طرح ایک دوسرا ہنر شکار کرنا ہے ٹیم نے بتایا کہ کسی بھی بھاری پتھر اور درخت کی دو ٹینیوں سے ایک ایسا ٹرپ بنایا جا سکتا ہے جس میں پرندے چوے یا گلیریوں جیسے چھوٹے جانور پھس سکتے ہیں مگر اس قسم کے جنگل میں اس بات کی کوئی گیارنٹی نہیں ہے کہ ان حربوں کی مدد سے آپ ہر وقت کسی جانور کا شکار کرنے میں کامیاب ہوں گے اس وجہ سے ان حالات میں جینے کے لیے فورجنگ یعنی جڑی بوٹیوں پر زندہ رہنے کا ماہر ہونا ضروری ہے ٹیم نے بتایا کہ اگر زمین پر اگی ہوئی اس گھاس کو سونگا جائے تو ان میں سے کچھ گھاس ایسی ہوگی جس سے پیاز یا لیسن کی خوشبو آ رہی ہوگی کرٹ ایک ائرلائن میں ملازم ہے اپنی اس ٹریننگ کے دوران وہ مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں کھا چکے ہیں مجھے جنگلی پیاز پسند آئی ان کا ذائقہ بلکل اسی پیاز جیسا ہے جو آپ بزار سے خریدتے ہیں مائیکل اکاؤنٹنگ اور فائنینس کے شعبے سے وابستہ ہے مگر چاہتے ہیں کہ وقت پڑھنے پر کسی بھی مسئیبت سے نبٹنے کے لیے تیار ہو کیونکہ میں باہر کھلی فضاء میں کافی وقت گزارا کرتا تھا اس وجہ سے میں نے ہنگامی امداد کے شعبے میں کام شروع کر دیا میں نے ریڈ کروس کے ساتھ فرسٹ ایڈ اور سی پی آر کی تربیت بھی حاصل کی ہے پچھلے سال مجھے احساس ہوا کہ میں اتنا وقت کھلی فضاء یہ جنگلوں میں گزارتا ہوں جہاں کئی قسم کے حادثات ہو سکتے ہیں اس وجہ سے ان مشکل حالات میں زندہ رہنے کے طریقے بھی سیکھ لیا جائے یہ مجھے تکیہ بنا مجھے سروائیول کمیونٹی دلچسپ لوگوں پر مشتمل ہے یہاں بہت سے لوگ ہیں جو ہر قسم کی آفت کے لیے تیار رہنا چاہتے ہیں یہ اندازہ لگانا کہ کتنے لوگ اس قسم کا شوق رکھتے ہیں بہت مشکل ہے کیونکہ ہر شخص اس پر بات نہیں کرتا اس بارے میں کچھ منفی تصورات بھی ہیں عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ سروائیول کے شوقین ہیں تو آپ ایک بندوق رکھنے والے سرپھرے ہوں گے جس نے کہیں پر کسی زیر زمین بنکر میں اگلے چالیس سال تک اپنے کھانے پینے کا سامان بھی چھپایا ہوگا مگر ایسا نہیں ہے عبدالعزیز خان وائس آف امریکہ وجنیا